اچھا شاکر ابباسی یعنی اس میں یہ ہمیں صورتحال اب بھی نظر آ رہی ہے کہ اپولیشن کی کچھ جماعتیں اور حکومت ایک پیج پر نہیں آسکی ہے گوکہ بڑی جماعتیں جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ساتھ دیا ہے اس بل میں لیکن کچھ اپولیشن کی جماعتیں ایسی ہیں جو ایک پیج پر حکومت کے ساتھ نہیں آسکیں حکومت کی کوشش تھی کہ جماعتوں کو انبول دیا جائے اسپیشلی مولانا فضل الرمان سے رابطوں کے لیے انہوں نے چودری برادران کو ٹاسک دیا تھا چودری برادران کے دو دفعہ مولانا فضل الرمان سے ملاقات کی مولانا فضل الرمان کو قائل کر سکے اور مولانا فضل الرمان کو قائل کر سکے لیکن مولانا فضل الرمان کی تحفظات جو کہ تور ہے اسی طرح جماعت اسلامی کی تحفظات اپنی جگہ تھی اور فاتح رکھی نہیں تو بلکل اس بل کی بخالفت کی تھی لیکن حکومت کی کوشش تھی باوجود جو ہے یہ متفقہ طور پر نہیں کروایا جا سکا لیکن پاکستان بھی جو دوسری اپوزشن پارٹیز ہیں بڑی پارٹیز ہیں ان کی طرح سے بل کی حمایت کی گئی مسلمی نون اس کے علاوہ پاکستان بھی بھوز پارٹ کی طرح سے اس بل کی حمایت کی گئی لیکن چھوٹی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں اور فاتح رکین کی طرح سے اس بل کی حمایت نہیں کی گئی شاکر عباسی کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کمیٹی کا یہ کام تھا کہ وہ اپوزشن عراقین سے ملے گی اور قائل کرنے کی کوشش کرے گی اس کی جو ایفرٹس ہیں اس کے متعلق بھی بتائے گا کیا ایفرٹس کی گئی تھی ان کی جانب سے شاکر عباسی سے رابطہ منقطع ہوا ہے قومی اسمبلی میں آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس منظور کر لیا گیا ہے آرمی ترمیمی ایکٹ جو کہ پیش کیا گیا آپ سے کچھ طرح پہلے اور ائر فورس قابل بھی قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے نیوی ایکٹ کے اوپر ان کی سفارشات کے اوپر ان کی سفارشات کو پیش کیا جا رہا ہے شقوار منظوری اس کی لی جا رہی ہے اور کچھ دیر میں نیوی ایکٹ پر بھی منظوری کہا جا رہا ہے کہ ہو جائے گی قومی اسمبلی میں آرمی ترمیمی بل پیش کر دیا گیا ہے اور آپ کو یہ بتائیں کہ پیش کرنے کے بعد آرمی ترمیمی ایکٹ منظور بھی کیا جا چکا ہے ایوان میں بل کی شقوار منظوری کا عمل اب سے کچھ طرح پہلے ہو گیا ہے نیوی ایکٹ کی شقوار منظوری کا عمل اس وقت جاری ہے قومی اسمبلی کی صورتحال آپ کو بتا رہے ہیں جس میں وزرعظم عمران خان یہاں پر بزات خود موجود ہیں حکومتی عراقین یہاں پر موجود ہیں اور کورم تقریباً مکمل ہے جی یو آئی فے جس کے عراقین یہاں پر آئے تھے لیکن ان کو تحفظات تھے اور اس وجہ سے وہ واک آؤٹ کر گئے یہاں سے پارلیمنٹ سے وہ باہر چلے گئے ان کے جو تحفظات تھے سب سے بڑا تحفظ ان کا یہ تھا کہ یہ پارلیمنٹ جالی ہے اور یہ قانون سازی نہیں کر سکتی دوسری جانب ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جلدی میں یہ بل پیش کیا جا رہا ہے تمام جو قانونی تقاضے ہیں ان کو آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے مخالفت کر رہے تھے جی یو آئی فے ان کے کچھ تحفظات تھے اور ان کی جانب سے واک آؤٹ کر دیا گئے لیکن اگر یہ ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے ساتھ دیا گیا گو کہ کچھ تحفظات پیپلز پارٹی کو بھی تھے اور پیپلز پارٹی کی بھی کچھ صفارشات تھی آرمی ترمیمی ایکٹ کے متعلق اور پرویس خٹک نے جب ان سے یہ درخواست کی کہ قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے آپ اس کے اوپر حکومت کا ساتھ دیں تو پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے حکومت کا ساتھ دیا اور آرمی ترمیمی ایکٹ پر پیپلز پارٹی نے جو اپنی سفارشات تھی ان کو واپس لے لیا آپ کو یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی میں آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس منظور ہو چکا ہے ائر فورس اور نیوی کے ترمیمی بل بھی منظور ہو چکے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس استمان ترکار روائی کے بعد کل شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان یہاں پر بزاتے خود موجود ہیں اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ امکان ہے کہ وزیراعظم خطاب بھی کریں گے اور آرمی ترمیمی بل کے متعلق بات بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کی جو موجودہ صورتحال ہے امریکہ ایران کشیدگی ہے اس کے اوپر باتچیت وزیراعظم کی جانب سے کی جائے گی ایسے کہ گدشتہ روز شاہ محمد خوریشی کی جانب سے باتچیت کی گئی تھی خطے کی صورتحال کے متعلق لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے کل شام چار بجے تک اور آج صرف آرمی ترمیمی ایکٹ ائر فورس اور نیوی ایکٹ پر ہی منظوری لی گئی ہے اینکر پرسن کیابنل ٹی وی انیقہ نصار نے ہمیں جو آئین کیا ہے ان سے اس متعلق بات کریں گے انیقہ نصار آرمی ترمیمی ایکٹ جو ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے لیکن کچھ جو جماعتیں ہیں جیسے جی ایو ایف اے ان کے جو تحفظات ہیں وہ برقرار رہے اور ان کی جانب سے واک اوٹ بھی کر دیا گیا ہے لیکن بہرحال آرمی ترمیمی ایکٹ منظور ہو چکا ہے دیکھیں جی ایو ایف اے کو منانے کے لیے پرویز الہی صاحب رات گئے تک کوشش کرتے رہے تھے پچھلی رات بھی گزشتہ رات بھی کوشش کرتے رہے تھے لیکن وہ نہیں مانے افکرس ان کے اپنے کچھ تحفظات ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے ہی دن سے کہتے رہے ہیں کہ اس گورمنٹ کو نہیں چلنا چاہیے اس گورمنٹ کا تختہ اُلٹ دینا چاہیے پارلیمنٹیرینز امام اپوزیشن جماعتوں کو ریزگنیشن دے دینا چاہیے اس طرح کی باتیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے رہے ہیں سیکنڈلی یہاں سب سے ایمپورٹنٹ اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ایم ایلین کی طرف سے تو یہ بات بڑی واضح ہو گئی تھی کہ وہ آرمی ایمینمنٹ بل کو جو ایمینمنٹ کی گئی ہیں ترامین کی گئی ہیں اس بل کے اندر ان تمام چیزوں کو سپورٹ کریں گے لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی بلائنڈ سپورٹ کی بات نہیں کی گئی تھی اور آج بھی جو پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہوا تو پیپلز پارٹی کچھ ایمینمنٹ لے کر آئی تھی کہ بل کے اندر کچھ چیزیں چینج کی جائیں کچھ چیزیں تبدیل کی جائیں اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ پاس کرنے کے لیے یا اپروو کرنے کے لیے ہم آگے بڑھائیں گے لیکن وہ ترامین دے کر پیپلز پارٹی نے واپس لے لی اور بل متفقہ طور پر منظور ہو گیا آرمی کا بھی ائر فورس کا بھی اور نیوی کا بھی یہ یاد رکھئے کہ ابھی حال ہی میں جب ہمارے یہ چیف آرمی سٹاف والا معاملہ چل رہا تھا تو ہمارے ہمسائے وہاں بطن رابط جن کو پلٹیکل ایک مہرا سمجھا جاتا ہے انڈین آرمی کے اندر ان کو سی ڈی ایس کے عہدے کے اوپر تائنات کیا گیا ہے جس کو وہاں کے چیف آرمی چیف سے ایک بڑا عہدہ سمجھا جاتا ہے اور اس کے طور پر سامنے لے کر آئے تو ایک یہ بڑی امپورٹنسی بات ہو گئی تھی کہ پاکستان ایک متفقہ پیغام دے خطے کے تمام ان پلیئرز کو جو کہ پاکستان کی سٹیبلیٹی کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرا یہاں ایک بڑی امپورٹن چیز اور بھی سامنے آئی کہ پی ٹی آئی کی کسی بھی اپوزیشن جماعت سے بات کیے بغیر ایک کنسنسز ایک نیشنل کنسنسز ڈیولپ ہو گیا یہ نیشنل کنسنسز ڈیولپ ہونا ایک بڑی امپورٹن چیز اس لیے نظر آئی کیونکہ دیکھئے ایک ایسے ٹائم پر جہاں ہم اپنے ویسٹن بورڈر کے اوپر بھی کشیدگی بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایران کے حوالے سے اور یو ایس کے تعلقات بگڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایسے میں ایک کنسنسز انٹرنل کنسنسز ہونا بڑا امپورٹنٹ اس لیے بھی تھا کیونکہ ہماری پیٹی پولیٹکس کی وجہ سے اگر نیشنل سیکیورٹی دعو پر لگ جائے تو پھر یہ ہمارے لیے تمام چیستدانوں کے لیے پاکستانی عمام کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہوتی اس لیے آج یہ کنسنسز ایک گریٹر کنسنسز دیکھ کر جہاں خوشی بھی ہو رہی ہے وہاں ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ وہ جماعتیں جو ترامیم لے کر آئیں تھیں وہ ترامیم واپس کیوں انہوں نے لے لیں اگر ان کو لگتا تھا کہ کوئی بل کے اندر گربڑ ہے تو وہ اپنی ترامیم پیش کرتے یہ ضروری نہیں تھا کہ فوری طور پر اس کو پاس کیا جاتا ہے آپ نے اگر اپنی ترامیم دینی تھی تو دیتے ایک سوالیاں نشان نہ کھڑا کرتے میرا یہ مقصد ہے کہ اس تمام کے تمام پروسس کے اوپر کسی بھی طریقے سے کسی بھی جماعت کو سوالیاں نشان نہیں کھڑے ہونے دینا چاہیے چاہے وہ جی ایو آئی فے ہو یا پھر وہ کوئی اور جماعت ہو یہ گریٹر کنسنسز ہماری نیڈ اف تی ٹائم ہے اس کے بغیر ابھی کی سچوئیشن میں پاکستان کا چلنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے دوسری طرف پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی جیت کے طور پر سامنے بات آئی ہے اس لیے کیونکہ دیکھئے پی ٹی آئی نے پہلے کہہ دیا تھا کہ دیکھیں ہمیں تو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کسی جماعت سے بات نہیں کریں گے بلکہ یہاں تک بات کر دی تھی کہ ہم تو ریویو کے اندر جائیں گے لیکن پی ٹی آئی کو کوئی تگو دو کیے بغیر کسی آپوزیشن جماعت سے اس بات پر کنسنسز لے لینا یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک بہت بڑی جیت کے طور پر آپ پرائی منسٹر صاحب کی مسکراہت سے بھی اندازہ کر سکرے ہوں گے کہ وہ اس ماملے کو ایک طرح سے حکومت کی جیت کے طور پر بھی لے رہے ہیں کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل کر اس مل کو سامنے لے کر آ رہی ہیں اگر نہ ہوتا تو پھر اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑی اور بڑی مشکل سیچویشن کریئٹ ہو جاتی جس مشکل سیچویشن کو حکومت نے بڑے ہی آرام سے اور آسانی سے کلیئر کر لیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ افکرس جب یہ تمام کے تمام اس کی فرمالٹیز بھی پوری ہو جائیں گی آج کا سیشن بھی ختم اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا کوئی سیاسی جماعت گفتگو اس طرح کی کرتی ہے کہ ایسا محسوس ہو کہ جیسے جو جیو آئیس اے نے کیا وہ ٹھیک ہے یا پی ٹی آئی نے کیا وہ ٹھیک ہے کیا اس کو کوئی کانٹروورشل بنانے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں میرا اپنا پرسنل ویو یہ ہے کہ اب یہ جب بل پاس ہو گیا ہے منظور ہو گیا ہے ینانمسلی منظور ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کو کسی بھی طریقے سے کانٹروورشل بنانا کسی بھی پارٹی کے حق میں بھی نہیں ہوگا پاکستان کے حق میں بھی نہیں ہوگا اس لئے ہم لوگوں کو اس گریٹر سینسز کو چیرش کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی معاملات اپنی ملک کی سیکیورٹی اپنی ملک کے دفاع ہے اس کے ساتھ ساتھ ملک کی جو پولیٹکس ہے ان تمام چیزوں کو مچور کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر میز کے اوپر معاملات کو ڈسکرس کرنے اور میز کے اوپر معاملات کو حل کرنے کی عادت دالنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے مفاد کے سامنے اپنا سیاسی جماعت کا مفاد یا پھر اپنا ذاتی مفاد بالا اطاق رکھتے ہوئے کام کرنے کی عادت دال دینی چاہیے ایک 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 اگزیمپل کریٹ ہو گئی ہے اب اس اگزیمپل کو فالو کرنا تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ